اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والمشرکین والکافرین والمنافقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنت دائمت الباقیتو على آعدائه مجمعین من الآن الى یوم الدین اما بعدو فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی کتابه المبین و هوا اسدق السادقین و قول و نق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حل ننبعکم بالاخصرین آعمالا الذین ظلسائی ام فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انہم یحسنون سنعا صلوات بیجے محمد و آلہ محمد مجلس سیسال سواب کے لئے ہم جمع ہوئے ہیں یعنی ہمارا عدف اور مقصد یہ ہے کہ ہم مجلس کے ذریعے اور مجلس کے ایک گرد جو دوسرے کارہ خیر انجام پاتے ہیں ہم سارے عمال خیر کو انجام دے کے اس کا سواب اس تک پہنچا سکیں جو ہے لیکن ہمارے درمیان نہیں ہے کل تک ہمارے درمیان تھا ہم اس کی حدمت کر رہے تھے لیکن مالک کے کرم نے گنجائش بڑھا دی خدمت کی جب وہ ہمارے درمیان نہیں رہا میں ایک لفظ کہا تھا شاید آپ کو متوجہ نہیں کر سکا کہ ہے اس کی خدمت کرنا ہے جو اب بھی ہے لیکن ہمارے بیچ میں نہیں ہے کل تک جب ہمارے درمیان ہوتا ہے وہ جس کی ہم حیثال سواب کے لئے آئے ہیں خدمت تب بھی کرتے مالک نے اس خدمت کے دائرے کو پھیلا دیا ہے کہ درمیان نہ رہے تب بھی خدمت تم کرو گے مگر ایک فاصل ایک فرق کے ساتھ ایک اور غصت اس نے پیدا کر دی ہے کل تک ہم خدمت کر رہے تھے اگر پانی ہم پلاتے تھے تو پانی ان کے بدن میں جاتا تھا میرے بدن میں نہیں آتا تھا پانی کا جو اثر تھا وہ ان کے لئے مرتب ہوتا تھا میرے لئے مرتب نہیں ہوتا تھا ہم دواء کھلاتے تھے ہم کھانا کھلاتے تھے تو اس کا فائدہ ان کو پہنچتا تھا مجھے نہیں پہنچتا تھا لیکن اب خدمت کا سلسلہ یہ ہے کہ ہم آنے والے مہمان کو پانی بھی پلائیں گے تو اس کا فائدہ اسے بھی ملے گا جسے پلا رہے ہیں اور اس کو بھی ملے گا جس کے لئے پلا رہے ہیں کل تک جب تک وہ زندہ تھے خود قرآن پڑھتے تھے تو انہیں ثواب ملتا تھا آج بدلہ یہ ہے کہ اب ہم قرآن پڑھیں گے تو ثواب انہیں بھی ملے گا ہمیں بھی ملے گا ہمارے میں سے کچھ کم نہیں ہوگا عیسیٰ لے ثواب کے لئے ہم حاضر ہوئے ہیں اس مذہب نے جس نے ہم کو زندگی کے ہر معاملے میں کیا کرنا ہے صرف یہی نہیں سکھایا ہے بلکہ یہ بھی سکھایا ہے کہ کیسے کرنا ہے صرف دعوت عمل نہیں دی ہے بلکہ سلیق عمل بھی عطا کیا ہے صرف صدقہ دینے کو عقب نہیں دیا ہے بلکہ اس کی تمیز بھی سکھائی ہے یہ نہیں ہے کہ کسی غریب کی مدد کرو اس کا سلیقہ بھی سکھایا ہے کہ اس طرح مدد کرو کہ اس کا دل نہ ٹوٹے اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ لگے جس سلیقے کو ہمارے معصومین نے قدم قدم پہ زندگی کے سلیقے کو اپنی سیرت کے ذریعے میں پیش کیا ہے اور اپنے ہدایات کے ذریعے میں پیش کیا ہے قرآن مجید میں مثلا نیسی صدقے کے لیے ہے کہ وَلَا تُبْتَلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَا کام تو تم نے کر دیا تم نے جو دینا تھا دے دیا تم نے غریب کی مدد کرنا تھی کر دی لیکن یہ خیال رہے کہ خالی کوئی کام کرنا کافی نہیں ہے اس کام کا سلیقہ بھی تمہارے اندر ہونا چاہیے تم نے دیا لیکن اگر وہیں پر اس کو کہا کہ دیکھو ہم تمہاری اتی مدد کرتے ہیں تم نے جتایا تو جیسے ہی تم نے کسی اچھے کام کو کر کہ کسی پر جتایا وہیں سے تمہارا صدقہ باطل ہو گیا یہ میں روایت نہیں پڑھا ہوں وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَا مَنِّ عربی میں کہتے ہیں احسان کو اور عزا عذیت ہے دو طریقے ہی اپناتا ہے یا تو کچھ ایسے جملے کہہ دیتا ہے کہ تمہارے باپ ایسے تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا مگر دیکھو اب ہم تمہارے ساتھ یہ اچھا صلوق کر رہے ہیں تو یہ تو عذیت ہو گئی اور کچھ نہیں تو کم سے کم احسانی جتا دیتے ہیں جس سے ہم آرام آسانی سے چوکنا نہیں چاہتے تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اصل عمل سے جڑی نہیں ہیں سلیق عمل سے جڑی ہیں مذہب نے ہمیں صرف میں نے کہانا کہ عمل نہیں سکھایا سلیق عمل سکھایا ہے کھانا کھانا ہی نہیں بتایا کہ کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ یہ بھی بتایا کیسے کھاؤ ہبر دبر کر کے کھاؤ دوسروں کے سامنے سے اچھا کچھا کے اٹھا اٹھا کے کھاؤ پیالے سے اپنی پلیٹ کو اس طرح سکالی کرو کہ جسے زندگی کا آخری کھانا کھا رہے ہو اتنی جلدبادی کرو کہ ایسا لگے کہ کربلا جانے کی زیارت کا جہاد چھوٹا جا رہا ہے جلدی سکھاؤ سلیق عمل بھی سکھایا ہے اس سلیقے کو ہم بہت جگہوں پہ نظرانداز کر دیتے ہیں اگر ہمیں عمل سکھایا ہے مومن سے مصافحہ کرنا تو سلیق عمل یہ بھی سکھایا ہے کہ دوسرے کو دھکا دے کے مصافحہ نہیں کر سکتے اگر ہمیں عمل سکھایا ہے کہ مجلس میں آؤ تو پھر یہ بھی سکھایا ہے کہ دوسرے کی چپلوں کو کچل اور روند کے ہی کارے خیر کرنے نہیں آسکتے ورنہ تم آؤ گے نیکی کرنے اور گلے میں نیکی کا ہار تو ہوگا نہیں کسی گناہ کا پھندہ ڈال کے واپس سلے جاؤ گے میں نے قرآن مجید کی جو آیت اس وقت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ اسی موضوع کی طرف متوجہ کرنے کے لیے پڑھی ہے ہم میں کارے خیر کے جذبہ الحمدللہ ہے اور ہمیشہ سے تھا فرق صرف اتنا تھا کہ آج سے پچاس سال پہلے سربراہ تحریک دیداری مولانا غلام اسکری اللہ اللہ وقامہ کی تحریک دیداری سے پہلے جتنا ہمیں سکھایا گیا اتنا کر رہے تھے ہمیں بس مجلس ماتا مزاداری محفل شبیداری سکھائی گئی تھی وہ کر رہے تھے ہمیں نماز زکاة خمس نہیں سکھایا گیا تھا ہم نہیں کر رہے تھے غلام اسکری آئے انہوں نے تحریک چلائی انہوں نے سکھایا اب ہمارے اندر وہ عمل بھی آ گیا ہے اور خطیب آدم تابہ سارا فرماتے تھے کہ ہماری قوم بے عمل نہیں ہے بے خبر ہے اور یہ سچا ہی ہے ہم اکثر بے عملی کو شکایت کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری بے عملی کے پیچھے ہماری بے خبری ہے یا ایک لفظ اگرچہ اردو میں بنتا تو نہیں مگر زبردستی بنا رہا ہوں یا ہماری بے خبری ہے یا ہماری بد خبری ہے یعنی یا تو ہم جانتے ہی نہیں یا ہمیں غلط سمجھا دیا گیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو اسے جنہیں پتہ ہی نہیں حساب کتاب کیا منکر نکیر کیا برزق کیا قیامت کیا اور یا پھر ایسے جنہیں سمجھا دیا گیا ہے کہ تم تو علی والے تمہارا منکر نکیر کیا بگاڑیں گے ایسے اشار سننے کو ملتے ہی ہیں کہ جیسے ہی کوئی آئے گا ایک نعرہ ہم لگائیں گے ایسا کہ تگڑا کے منکر نکیر قبر چھوڑ کے بھگدر نکل لیں گے کٹاؤنا کہ شرط پر نہیں دکھائی دیں یہ سب سکھایا جا رہا ہمیں میں اس کے لئے کیا کہوں بے خبری تو نہیں کہہ سکتا اسے کوئی لفظ اہلِ عدب تشریف برما ہے میں ان مزرگوار سے انہی طرح کے مجالیس میں کہیں دو چار منٹ کے لئے ٹکرایا ہوں آج ان کا ایڈریس بھی لوں گا پتہ بھی لوں گا اور آگے ستانا بھی شروع کروں گا انشاءاللہ صاحبان رضو کی مجھے جو سجو رہتی ہے اس لئے کہ ہم سال بھر کوئی نہ کوئی ایسے پروگرام کرتے رہتے ہیں جس میں دین بھی چاہیے علم بھی چاہیے عدب بھی چاہیے آج ہماری محفلیں ان تینوں چیزوں سے دھیرے دھیرے خالی ہوتی جا رہی ہیں ہماری محفلوں میں علم بھی نہیں دکھائی دیتا عقیدوں سے براہراس ٹکراتے ہوئے اشار سنائی دیتے ہیں اس کا مطلب انہوں نے دینیارت تندیل مقاتم بھی نہیں پڑھی ورنہ آخرت کے اس طرح مزاق نہ اڑاتے میں بات آتی ہے تو کہنے سے رکتا نہیں ہوں یہاں پر ما شاء اللہ خطبہ بھی تشریف فرما ہے زاکرین بھی تشریف فرما ہے شعارہ بھی تشریف فرما ہے دونوں سے گزارش کر رہا ہوں جس میں ابھی بھی شامل قرار دیتا ہوں اپنے آپ کو شائر تو میں بالکل ذرہ برابر نہیں ہوں ہمارے ماموں مولانا بنانا صلی اللہ مقامہ کے ایک بہت ہی جلال پوروالے سب جانتے ہیں بہت ہی عزیز دوست تھے شیخ محمد حیدر صاحب اپنے بزرگوں سے لطائف سنے ہوں گے تو وہ ہمارے جیسے کو کہتے تھے شائر ایک مصرہ ایک مصرہ کے بعد دوسرا مصرہ کے بھی نہیں کہہ پائے تو شائر میں نہیں ہوں لیکن ذاکرین کی فیرس میں اپنے کو شامل کرتا ہوں اس لیے کہ ذاکر وہ ہے جو آئے تو بھولائے نہیں یاد دلائے اللہ کو بھولنے والی باتیں کرے تو وہ ذاکر نہیں ہے آخرت کو بھولا دینے والی باتیں کرے تو ذاکر نہیں ذاکر وہی ہے کہ جو ممبر پہ آئے تو اللہ کی یاد دلائے نبی کی یاد دلائے برزق کی یاد دلائے حساب و کتاب کی یاد دلائے عذاب و ثواب کی یاد دلائے یاد دلانے والا ذاکر ہوتا ہے بھلا دینے والا ذاکر نہیں ہوتا تو یہ دو قسمیں ہیں ایک شاعر اور ایک خطیب دونوں دراصل ذاکر ہیں ہمارے درمیان ایک بلا وجہ کی تقسیم ہو گئی کہ یہ عالم ہے یا ذاکر ہے عالم اور ذاکر دو قسمیں بنانا ہی ہماری مہم بڑی غلطی ہے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ذاکر کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے تو میرے عزیزوں کیا یہ صحیح سمجھا ہم نے وہی جو بھی میں کہہ رہا تھا کہ بے خبر ہے یا بد خبر ہے جس کو چاہے منبر میں بٹھا دے بطور شاعر یا بطور خطیب کیا ہمارے اختیار میں ہیں کیا اللہ کی طرف سے جہاں بیت الخلا جانے تک کس آداب سکھائے گئے ہیں وہاں ممبر پہ آنے کے لئے کچھ نہیں بتایا گیا جسے چاہو لے آؤ جو چاہے بولے یا کچھ اس کا بھی نظام اس نے بنایا ہو اگر بنایا ہے تو پھر وہ کیا ہے اور اگر ہے تو ہم اسی طرح متوجہ کیوں نہیں ہے نظام کیا بنایا ہو سن لیجئے مسلے پہ کس کو کھڑا کرتے ہیں آپ آپ کیا سب بچہ بچہ واقف ہے کہ امام جماعت وعی ہو سکتا ہے کہ جو مومن ہو پہلی شر صاحب ایمان ہو جو صاحب ایمان نہیں ہے اس کو ہم مسلے پہ اپنے آگے نہیں کھڑا کر سکتے وہ الگ مسائل ہیں کہ اگر کہیں کوئی جماعت قائم ہے اور میں سراحت سے بات کرتا ہوں اور اپنے دین کا مزاج اپنے جوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جو ہم تک نہیں پہنچا ہے اس لیے آج ہم کریکٹ مار مار کے لوگوں کو بھگا رہے ہیں اپنے فرصِ عزا سے ایمہ نے ہمیں اس کا الٹا سکھایا تھا بالکل ایمہ کا حکم یہ ہے کہ جو تمہارے برادرانِ اہلِ سنت ہیں وہ بیمار ہو تو ان کی آیادت کے لیے جاؤ ان کے ہاں موت ہو جائے تو ان کی تازیت میں جاؤ ان سے ملنا جلنا رکھو یہ نفرت پھیلانے والے کام ہیں یا محبتیں بڑھانے والے کام ہیں اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر ان کی جماعت قائم ہے تو اس عالم میں اہلِ سنت یا عالم میں ان کے عالم کی شرط نہیں برادران اہلِ سنت کی آہاں عالم کی شرط نہیں آدل کی شرط بھی نہیں ہے کسی بھی مسلمان کے پیچھے جماعت پڑھی جا سکتی ہے فرمایا کہ ان کی جماعت میں شرط کرو اور سنیے چوکیے گا روایات ہیں کہ ان کی جماعت میں شرط کا سواب جو ان کے امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھو گے اس کا اتنا زیادہ آجر و سواب تمہیں ملنے والا ہے جیسے رسول اللہ کی پیچھے نماز پڑھی ہو آپ بعد میں بگڑیں گے بھی مگر پہ مجھ سے سن لیئے رسول اللہ کا حدف کیا تھا توڑنا کے جوڑنا انسانوں کو لڑانا ایک انسانوں کو ملانا انسانوں کو ملانے آئے تھے انسانوں مسلمان کی بات نہیں ہے انسانوں کو ملانے آئے تھے آدمی کو انسان بنانے آئے تھے تو ان کا کام توڑنا نہیں تھا جوڑنا تھا تو اگر حدف رسالت انسان کو صدار کے جوڑنا ہے تو جب تم وہ کام کرو گے جس سے رسالت کا کام انجام ہوگا جوڑنے کا کام تو تمہیں وہی عجر مل جائے گا جو رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کا عجر ہے مذہب ہم سے توڑنے کے لیے اجازت نہیں دیتا جوڑنے گھوم دیتا آج ہماری محافل ہماری مجالس ہمارے بزرگوں نے جوڑنے کے لیے کیا کیا تدبیریں کی تھیں یہ تبرک کوئی مذہب کی طرف سے حاصل نہیں ہوا ہے کہ مجلس میں تبرک باتا جائے کوئی ایسا حکم نہیں ہے اور اثر پیغم آئیمہ میں مجالس میں تبرک بٹتا بھی نہیں تھا یہ کار خیر ہے کہ نہ ہمیں حسین پر آئے تو ان کو کچھ دیا جائے پانی کھانا کجور ایک حکم مطلق ہے کہ کسی بھی پیاسے کو پانی پلانے کا بے حضاب سواب ہے کسی بھی کھانے کے ضرورت من نبی ہو برادرِ مومن ہے تو اس کو کھلانے کا ثواب ہے اس لئے کہ محبت پیدا کرتی ہیں چیزیں ہر کوئی کام جو انسان کو انسان سے قریب لاتا ہے مذہب اسے اللہ اسے اپنی عبادت بنا لیتا ہے میں آپ سے ہاتھ ملاتا ہوں اگر تو میرے آپ کے ہاتھ ملانے سے اللہ کی عبادت کا کیا رشتہ ہے ہے کوئی رشتہ آپ سے ہاتھ میں ملاؤں گا تو قربت میرے دل میں آپ کے لیے محبت آپ کے دل میں میرے لیے پیدا ہوگی اللہ کہتا ہے تم ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ خالی تمہارے دل کینے سے صاف ہو تو جتنی دیر تم ہاتھ ملائے رکھو گے تمہارے وجود سے گناہ ایسے ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے جیسے پنجھڑ میں سوکھی پتیاں ٹوٹ ٹوٹ کے گرتی در اپنے سے کہاں میرا عبادت اس کی کیوں اس لئے کہ انسان کو انسان سے قریب لا رہی ہے چیز میں نے اپنے بچے کو پیار کیا محبت سے اللہ کہتا ہے یہ بھی عبادت ہے کیوں اس لئے کہ میرے بچے کے دل میرے لیے اور محبت بڑھ رہی ہے تو قریب انسان کو انسان سے لاؤ تو اللہ اسے اپنی عبادت بنا لیتا ہے اور دور کرے تو ناپسندیدہ بھی چھوٹے چھوٹے حکام پہ ہم دھیانی نہیں دیتے مسجدوں اب تو خیر دھول نہیں جمی رہتی مگر پہلے دھول جمی رہتی تھا اب سندے میں گئے دھول جمی ہم نے ایک پھوک ماری مکروح ہے یہ جماعت میں مسجد میں سندے کی جگہوں کو پھوکنا مکروح ہے اس لئے کہ جب میں پھو ماروں گا تو جو آپ دائیں دائیں میرے سندہ کر رہے ہیں آپ تک وہ جو پھوکی دھول آئے گی آپ جھجکیں گے ذرا سے ہٹیں گے ضرور ایک تیسی دونی بھی اللہ کو پسند نہیں مومن سے مومن کچھا لیسن کچھ پیاس کھا کے آگا مکروح یعنی موسے بھکے مارتے ہوئے مسجد میں نہ ہو مسواک کر کے برش کر کے آو یعنی بدبو لے کیا نہ ہو اگر میں مرے موسے پائیریا کی بدبو آ رہی وہ برش کیے بغیر چلا آیا تو آپ قریب ہوں گے ایک مرتبہ جو بولوں گا ایک بھکا ماروں گا تو آپ ایک بار لرش جھجکیں گے اللہ مومن کو مومن سے اٹی دور بھی ہونا دیکھنا پسند نہیں کرتا تو انسان کو انسان سے قریب لینے کے لیے آئے تھے تو ہمارے یہاں جو نظام امامت جماعت ہے امام جماعت کا مومن ہونا شرط ہے پھر امام جماعت نماز کے اتنے مسائل سے واقف ہو کہ جس کے لیے وہ نماز صحیح پڑھ لے اور نماز میں اگر کوئی بھول چپ ہونے لگے تو اس کی تدبیر بھی کر لے یعنی کہ توڑ کے پھر سے شروع کر دی اس کی اجازت مذہب نہیں دیتا اتنے علم ہو اس کے پاس جن میں خاص کر کے شکیات نماز ہیں اسے اتنہ علم بھی ہو تو پہلی شرط ایمان دوسری شرط اتنا علم جس علم کے دریے اس کام کو ٹھیک سے کرے جس کام کو کرنے کے لیے ہم نے اسے یہاں مسلحے پہ کھڑا کیا ہے وہ ہے نماز بس اتنہ کافی ہے کیا یہ تیسری شرط بھی ہے کہ ہر مومن اور عالم کی پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے وہ صاحب ایمان اور وہ صاحب علم جس میں آدالت بھی ہو خوف خدا ہو گناہوں سے بچتا ہو اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے اچھا یہ بتائیے کہ اگر میری نماز گربڑ ہو جائے امام کی نماز گربڑ ہو میں عادل سمجھ کے کھڑا ہوں بعد میں پتا چلے گی تو عادل نہیں تھا میں اسے اہل علم سمجھ کے کھڑا ہوں مجھے پتا چلے گی نماز غلط پڑھ رہا تھا تو کیا بگڑے گا زیادہ زیادہ ایک میری نماز بگڑے گی بس وہ بھی نہیں ہے بعد میں غلطیاں سامنے آنے سے نماز نہیں جاتی لیکن زیادہ زیادہ میری ایک نماز جائے گی مسلح پہ اگر آپ نے کہا صحیح کھڑا نہیں ہوا تو ایک نماز جائے گی میری بس اس زیادہ کچھ نہیں جائے گا نماز جائے گی زیادہ زیادہ اس سے روزے پہ اثر نہیں پڑے گا میرے میرے کار خیر پہ اثر نہیں پڑے گا آپ توجہ دیں کچھ اثر نہیں پڑے گا تو جماعت پڑھانے کے لیے مسلح پہ کون کھڑا ہوگا مومل ہو عالم ہو عادل بھی ہو اللہ سے ڈرتا ہو یہ ہے شرط امام جماعت کی کیا ممبر کو اللہ نے بغیر قانون کے چھوڑ دیا ہے مجھے ایک جگہ شریعت میں ممبر مسلح سے جڑا ملا جمعے کے دن زہر کی دو رکعتیں چار رکعتیں نہیں جمعے کی دو رکعتیں اور اس سے پہلے دو خطبے ہم نے کہا کہ جو ہمارے مولی صاحب ہیں بڑے سینیک تھادے ہیں یہ بول نہیں پاتے خطبہ ہم دلا دیں خطیب جانج مللس پڑھنے آئے ہوائی جانج سے فائی سٹار ہوتل اٹھے رہے ہیں اس لئے کہ دہیاور والے نقریں بہت برداشت کرتے ہیں اسی خطیب کو اونچا سمجھتے ہیں جو نقریلا ہو اور غلام اسکری کی طرح ڈنڈا پکڑ کے بس کا اکندے پہ بینک ڈال کے چلا آئے تو کہہ رہے تو چھوٹکوا ہے جو ہوای جانج سے آنے کی شرط لگائے فائی سٹار ہوتل میں ٹھہرے اور حدیہ بھی دس ہزار ملے تو اٹھا کے پھیک دے کہ تمہیں عوقات نہیں تو بلایا کیوں یہاں قائق ہیں الگ لنگ جگھوں کے آپ کی نگاہ پہ وہ بڑا خطیب ہے مگر بڑا خطیب وہ نہیں ہے جو آئے تو زیادہ نخرے کرے بڑا خطیب وہ ہے جو خود سادگیِ عالوی کا مالک ہو اور قوم کو علی کی سیرت یاد دلائے ماویہ کی سیرت نہ یاد دلائے رہوں گا یہاں اور کھاؤں گا یہ اور آنگا ایسے ایسے ہی شاعر اور ایسے ہی خطیب آتکل ہماری پوری ملت پچھائے دیاورہ لے مجھے معاف کریں گے لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ ماشاءاللہ وہاں صاحبان حیثیت دل کھول کے خرچ کرنے والے ہیں مگر اللہ ان کی بے خبری کو دور کرے بہامل ہیں ذرا بے خبر سے جس کو پسند کیا اس کو بلا لیا دیکھیں یہ کہ اللہ کس کو پسند کر رہا خیر تو ہم نے کہا کہ یہ مولی صاحب اچھا بولتے خطبہ ان سے دلاتے اور یہ مولی صاحب بڑے متقی پریزگار نماز ان سے پڑھواتے ہیں ہو پائے گا جمعے میں کہا نہیں جمعے میں آپ توجہ دیں جمعے میں ممبر پر اور وہی آئے گا جو مسلے پہ کھڑے ہونے لائق ہو مسلے پہ کھڑے ہونے لائق وہ ہے جو ایمان کے بعد عادل بھی ہو اور عالم بھی ہو یعنی جو کام کرنے آیا اسے ٹھیک سے کر سکے تو ممبر پہ بھی وہی بیٹھ سکتا ہے جو مسلے پہ کھڑے لانے لائق ہو اسے عالم ہونا چاہیے اتنا کہ آپ جو کام کرنے آیا اسے صحیح کرے غلط اقائد بیان نہ کرے غلط تاریخ نہ پڑے گڑھ کے مسائب نہ پڑے عادل ہو تاکہ گڑھے ہوئے مسائب چلوانے کی کوشش نہ کرے تو ممبر پہ بھی آنے کی شرط وہی ہے جو مسلے پہ کھڑے ہونے کی شرط ہے وہ شرط ہے عالم ہونا اور عادل ہونا ایک سلوات میں جل کے بھیدنے ہیں محمد و عالق محمد و عالق کیا دہیا اور والے سب ناراض ہو گئے کوئی سلوات نہیں پھیجے گا تو میں نے بات کہاں سے شروع کی تھا ہم عیسی علی سواب کے لیے آئے ہیں عیسی علی سواب کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے ہمارے درمیان میں یہ ہے اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں جس سے اس کو سواب پہنچے اب جو یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کرنے میں صرف عمل ہمیں نہیں سکھایا ہے مذہب نے سلیق عمل بھی سکھایا ہے اس وقت جو ہم سے دو کمیان ہیں ہمارے بیچ بلکہ تین ہیں تینوں ہیں کہیں کہیں ہمیں جتنے عقائد سے واقفیت ہونا چاہیے اس میں ہم پنزور ہیں یہ جو علول جلول اشار اور خطبے بیج کیے جاتے ہیں جھوٹی روایتیں گڑ گڑ بھیجی جاتی ہیں اور پھر ہم غلو کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے اس لی وجہ یہ ہے کہ ہم نے توہید ہی سے نہیں پڑھی خالی دعوے داری کر رہے ہیں کہ ہمارے اکڑی دے بڑے مضبوط ہیں اگر آپ کی توہید ہی کمزور ہے تو توہید ہی تو جڑھ ہے نبوت و امامت و قیامت کی کہاں سے آپ کا اپیدہ مضبوط ہو سکتا جب توہید مضبوط نہیں اور توہید کا مطلب ہوتا ہے کہ خالقیت رازقیت ربوبیت عبادت کسی چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا اور ہماری توہید مسلسل مسکوک کی جا رہی ہے جب عقیدہ کمزور ہوتا تو عمل تو خود بخود کمزور ہوئی جاتا ہے عقیدے کے مضبوطی کے بغیر عمل نہیں آسکتا چلیئے ایک بے خبری عقایت سے ہماری بے خبری کی مثال آگی ذہن میں قومی مثال ہے وہ بھی سن لیں ہم اپنے بہت دعوے دار ہیں بڑے عقیدے کے بڑے مضبوط ہیں ہمارے درمیانے بحث شروع ہو جاتی ہے تقابلی بحث بڑا مزاج بن گیا ہے ان کا مقابلہ ان سے ان کا مقابلہ ان سے کبھی جناب مریم و حضرت زہرہ کا مقابلہ کرائے جا رہا ہے کبھی رسول اللہ حضرت علیہ کا مقابلہ ہو رہا ہے ہمارا رجیب و غریب مزاج بن گیا مقابل بازی کا ممبر کے لیے مناسب بھی نہیں وقت بھی مناسب نہیں مگر یہ ہمارا مزاج معلوم ہے کہاں سے بنا زمیداری کے دور پر جہاں ہم فاضل بیٹھے رہتے تھے تو بٹیریں لڑاتے تھے تیتل لڑاتے تھے مرگیں لڑاتے تھے وہ ذوق اب ہمیں ماد اللہ یہاں آگے پورا کر رہے ہیں مقابلے کا ورنہ اللہ نے جس کو جہاں رکھا ہے اس کی وہیں ضرورت ہے وہ اسی جگہ کے لیے ہے اور وہیں اس کا شرف ہے ہم آپ ہوتے کونی دعو در کرنے والے مگر ہمارے ہم بحث ہوتی مقابلے کی بحث اسی بحث میں ایک بحث سے نماز اور عزداری کی اور اسی میں کہا جاتا ہے کہ عزداری تو ہے صاحب وہ تو عقیدہ کی چیز ہے اور نماز عمل ہے مجلس عقیدہ عزداری عقیدہ نماز عمل یہی نہیں جانتے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں اور عمل کسے کہتے ہیں عقیدہ اس نظریے کا نام ہے جو انسان کے اندر اتنا مضبوط ہو جائیں چاہے دلیلوں کے ذریعے چاہے کسی بھی ذریعے کہ اسے کھرچ کے ہٹایا نہ جا سکے عقیدہ عاصمین گیرہ کو کہتے ہیں جو صرف مضبوط گیرہ ہوتی آسانی سے نہیں کھلتی ویسے یہ عقیدہ جو مضبوط ہو گیا بدلہ اسے آسانی سے بدلہ نہیں جا سکتا عقیدہ صحیح چیز کا بھی ہوتا عقیدہ غلط چیز کا بھی ہوتا ہے عقیدہ اس کا بھی یہ پکا ہے بلکل جو متپرست ہے کہ ہمارے بھگوان ہم کو سب کن دے رہے وہ بھی عقیدہ ہے اس کا اور جو ہم اللہ کی تحوید میں قائل ہمارا بھی عقیدہ ہے عقیدہ نظریہ ہے عقیدہ سوچ ہے عقیدہ فکر ہے جو ذہن و دماغ میں پیدا ہوتا ہے عمل کیا ہے اس عقیدے کی بنیاد پر ہم سے جو کام ہوگا وہ اس عقیدے کا نتیجہ ہوگا مسئلہ ہم نے مانا کہ یہاں بیٹھ کے مجلس ہوگی اس کا سباب ان کو ملے گا یہ ہوا عقیدہ اب اس عقیدے کا عمل کیا ہوا یہ مجلس عقیدہ ہے توہید تو اس عقیدے کا نتیجہ ہے نماز عقیدہ ہے توہید تو اس عقیدے کا نتیجہ ہے سجدہ عقیدہ ہے توہید تو اس عقیدے کے سن نکلا ہوا عمل ہے رکوع و قیام و قنوت و تلاوت قرآن و کار خیر سب کچھ تو عقیدے سے عمل نکلتا عقیدہ ہاتھوں سے نہیں ہوتا عقیدہ آنکھوں سے نہیں ہوتا عقیدہ کانوں سے نہیں انجام پاتا ہے توجہ دیں آپ عقیدہ کہاں ہوتا دل سے عقیدہ بھی عمل ہے مگر دل کے عمل کا نام ہے دماغ کے عمل کا نام ہے اور جو عمل ہے وہ ہاتھ پیروں کا یہ ہے اصول وہ ہیں فرو تو جو دل کا عمل ہے وہ عقیدہ ہے جو آر پیروں کا عمل ہے وہ فرو ہے عقیدہ نہیں ہے عمل ہے میرا عقیدہ ہے توحید تو میرے پیشانی خواہ پر نہیں سگدہ کیا یہ ہے عمل اور فرو دین میں اس سے نکلا ہے میں چاہتا ہوں بچہ بھی میری بات کو سمجھ لیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ توحید کا نتیجہ نماز توحید کا نماز تجیہ روزہ توحید کا نتیجہ زکاة خیرات میں پہلے آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ماتم عقیدہ ہے کہ عمل آپ کہہ رہے تھے عقیدے کی بات ماتم عقیدہ ہے اگر عقیدہ ہے تو دل میں یا حسین یا حسین ہونا چاہیے بس ہاتھ چلا تو یہ عقیدہ نہیں ہے عمل ہے یہ نوحہ عقیدہ نہیں ہے عمل ہے یہ مجلس عقیدہ نہیں ہے عمل ہے جیسے نماز اور روزہ اور زکاة اور سدہ اور رکوع اور قیام عقیدہ توحید کا پیسے پیدا ہونے والا عمل ہے ویسے یہ مجلس یہ ماتم یہ گریہ یہ تبرک یہ فرس عذا عقیدہ امامت و ولایت سے پیدا ہونے والے عمل کرنے ہیں صاحب یہ عقیدے کی بات ہے عقیدے کی بات نہیں ہے عقیدے سے پیدا ہونے والے عمل کی بات ہے اس لیے جو ولایت کا قائل نہیں جو امامت کا قائل نہیں اس کے ہم اڈلز بھی نہیں ماتم بھی نہیں تبرک بھی نہیں اس لیے اس کے ہم وہ عقیدہ ہی نہیں جس سے عمل پیدا ہو تو ایک غلق فہمی ہمارے درمیان یہ بھی ہے کہ ان عامال کو ہم نے عقیدے کی جگہ دے دی اب پھر جھگڑا کھڑا کر دیا انتہائی قابل قدر ہے یہ فیصلہ جو آج یہاں مجھے دیکھنے ملا دو تین سال پہلے میں نے دو تین جگہ سلسلے کو شروع کیا تھا ہماری مجلس کی روشی ہو گئی سلیق عمل کی کمی ہماری مجلس کی روشی ہو گئی تھی چالیس میں کی کہ دس بجے گیارہ بجے پہنچتے ہیں اور بارہ بجے سوہ بارہ بجے نماز وقت ہو جاتا ہے لوگ اس سے پہلے آ نہیں سکتے تعلقات کا تقاضہ ہے یہ شہرہ آئے ہیں یہ بھی پڑھیں یہ ذاکرین آئے ہیں یہ بھی پڑھیں اب جو آئے ہیں انہیں پڑھوانا بھی ہے اب ہر ایک کو کچل کچل کے جلدی کیجئے دو منٹ تین منٹ پانچ منٹ بھی کیا جا رہا ہے پھر بھی مہینڈ مجلس شروع ہوئی قتیم بٹھایا گیا نماز کے وقت اور جو نماز ہوئی بٹھایا گیا اور ذرست کچھ کہہ دیا تو جھگڑا کھڑا کر دیا کہ یہ تو وہاں بھی ہیں جنب شروع کرانی مجلس و نماز کی سلیق عمل کی کمی حضیظ ہوئی ہے مذہب نے ہمیں سلیق عمل سکھایا دیکھر دو طرح کی چیزیں ہیں عجیب عجیب طرح کے ونصفے ہیں ایک دلیل یہ بھی دیاتی ہے کہ نماز کی قضاء ہے مجلس کی قضاء نہیں ہے سنیے اس کا جواب بھی سن لیے یہ سب وہی بے خبریاں نہیں بد خبریاں نماز کی قضاء ہے مجلس کی قضاء نہیں ہے سنیے مذہب نے ہمارے ذمہ جتنے کام رکھے ہیں چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ یہ کرو اور اس وقت کے اندر کرو اور ایک وہ کہ کرو چاہے جب کرو تلاوت قرآن میں سواب ہے کہ وہ اس کا وقت موئین ہے جب چاہو تب کرو سلوات بھیجنے میں سواب ہے پیچھے والے قائل ہیں کہ اس کا وقت موئین ہے حالے آگے والے قائل ہیں جب چاہو کرو جب چاہو کرو حج جب چاہو کرو نئی خاص زمانہ فلا تاریخ سے فلا تاریخ تک روزہ جب چاہو رکھ لو واجب نئی رمضان نمازیں جو پانچ وقت کی ہیں جب چاہو سبو کی پڑھ لو نہیں طلوع سہر سے طلوع آفتاب تک زہر کی زوال سے لے کے گروپ تک تو وقت دو طرح کی بہتتے ہیں کچھ کا وقت موئین ہے کچھ کا وقت موئین نہیں جس کا وقت موئین نہیں ہے جب پڑھیں کیا ہوگی قضاء زیارت کا کوئی وقت موئین ہے ہم جب زیارت کرنے جائیں تو کیا نیت کریں گے زیارت امام حسین پڑھتا ہوں قضاء جس وقت پڑھیں اس وقت ادا ہے کی نہیں اس لئے کہ اس کا وقت موئین نہیں دیکھی ہمیں تو سمجھتا تھا سنتا تھا کہ بھوکے پیٹ میں آدمی کی آقل زیادہ کام کرتی مجھے کچھ الٹا لگ رہا جنید سائنس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سوگر ڈاؤن ہونے پہ آقل سب سے پہلے ماری جاتی ہے تو اب سوگر تو آپ کو کھلا نہیں سکتا سلوات کے ذریعے رحمت خدا ضرور نزول کر ہو سکتی ہے تو دو طرح کے عملیں کچھ کا وقت موئین ہے کچھ کا وقت موئین نہیں ہے جس کام کا وقت موئین نہیں جب کریں وہ کیا ہوگا قضاء کے عداء زیارت جب پڑھیں عداء سلوات جب پڑھیں عداء تلاوت جب کریں عداء صدقہ جب دے عداء مگر فطرے کا وقت موئین ہے اب اگر اس وقت نہ دے تو قضاء نماز کا وقت موئین ہے نہ کریں تو قضاء تو قضاء وہاں ہوتی ہے جس کا کوئی وقت موئین ہو اب سنو دلیل کہ نماز کی قضاء ہے مجلس کی قضاء نہیں ہے اللہ نے قضاء رکھی کیوں وقت موئین کیا نماز کا میں سوتا رہ گیا نہیں پڑھی اب اٹھا پریشان ہو یا اللہ اتا وڑا گناہ ہو گیا اب کیا کروں اس کی رحمت کہتی نہیں میں نے درمازہ کھلا رکھا ہے قضاء کر لیں جوانی اور گزار کی نمازیں پڑھی نہیں اب پچھتا رہا ہوں اتنی نمازیں چھوٹ گئیں کیا کروں کا رحمت ہے توبہ کر قضاء پنڈ ڈال تو قضاء بھی رحمتِ الٰہی ہے جہاں وقت موئین ہوگا وہیں قضاء آئے گی اور جہاں وقت موئین ہے ہی نہیں جب بھی عملِ خیر ہوگا تو آدھا ہوگی ہے ایک بات اب دوسری بات اور سن لیں تو نتیجے تک پہنچے گا یہ درماز سے مجلس مقابلہ ہے نماز کا وقت موئین ہے اور ہر نماز کے تین وقت ہے ایک اول وقت نمازِ جمعہ کب ہوتی ہے اول وقتِ زبال زبالِ افتاب کے پانس سات منٹ کے اندر اندر ایک اول وقت جس کا ثواب سب سے زیادہ اول وقت تو ہی جو عام لوگ کہیں کہ بھئی اول وقت پڑھ لی پانس سات آٹھ منٹ آغیسستانی نا آٹھ منٹ سے آگے کو اول وقت نہیں مانا ہے اب اس کے بعد دوسرا کونسا وقت ہے نماز کا وقتِ فضیلت یعنی یہ سواب بہت ہے اس میں وہ ہر نماز کا سائے سے جوڑا اللہ نے مثلا نمازِ زہر کا جو لکڑی کھڑی ہے اس کا سائے جتا لمبا ہو جائے جس کا خلاصہ مدتا مثلا آج کل نماز زہر جب دن بڑے ہو رہے ہیں تو گھنٹے بر سے زیادہ وقتِ فضیلت رہتا ہے کبھی چالیس منٹ رہ جاتا ہے گھنٹا مڑتا رہتا ہے یہ وقتِ فضیلت ہے جب یہ وقتِ فضیلت بھی ختم ہو گیا مثلا زہر کا وقتِ فضیلت مثال کے طور پر آج کل یہ گھنٹا ہے تو سوا بارہ بجے اگر نماز کا وقت ہے تو سوا بجے فضیلت ختم ہو گئی اسر کی مثلا ڈھائی بجے ختم ہو گئی اب سوا بجے سے سورت ڈھائی بجے سے سورت ڈھوڈنے تک جو وقت بچا یہ کیا ہے نہ یہ اول وقت ہے نہ وقتِ فضیلت ہے مگر وقت ہے اس میں پڑھو تو عدا ہے تو تین قسمیں ہو گئی ہیں ایک اول وقت سب سے بڑا سوا پھر وقتِ فضیلت اور پھر اس کے بعد وہ وقت جو کافی ہے بس کہ پڑھ لی قضا نہیں ہوئی گناہگار نہیں ہوئے تو نماز کے تو تین وقت ہیں اس لیے کہ اس کا وقت معین ہے مگر مجلس کے لیے کوئی وقت معین ہے اگر مجلس کا کوئی وقت معین نہیں ہے تو پھر مجھے کہنے لیجئے چاہے صبح ساڑھے تین بجے ہو تب بھی وہی اس کا اول وقت بھی ہے وہی وقتِ فضیلت بھی ہے اور چاہے شام کو ساڑھے شہ بجے ہو وہی اول وقت بھی ہے وہی وقتِ فضیلت بھی ہے تو پھر ٹکراؤ کیوں سلیقِ ایمانی کا استعمال کرو جہاں وقت معین ہے اسے وقتِ معین پر انجام دے لو جہاں وقت معین نہیں ہے گنجائشی گنجائش ہے اسے انجام دیتے رہو اسی لیے کسی نے بڑا اچھا نعرہ دیا ہے کہ نماز بروقت مدلس ہر وقت ایک سلوات بھیجے محمد وآل محمد وآل محمد کہیں بے شعوری کا شکار ہے کہیں بدسلیقی کا شکار ہے اور اس کے بعد کہیں بے عملی کا شکار ہے سلیقے سے عمل ہو تو کہاں پہنچاتا ہے اور بے عملی نہیں بدسلیقی سے عمل ہو تو کہاں تک خطرہ ہے بس اصل میں بات اکتی میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ خالی کچھ کرنا کافی نہیں ہے سلیقہ بھی بہت ضروری ہے جو سلیقہ ہم سے چھنتا جا رہا ہے سلیقہ بھی ضروری جسے آداب عبادت کہتے ہیں خالی نماز پڑھنا کافی نہیں ہے نماز کو اس کے آداب کے ساتھ پڑھنا ہے خالی مجلس و محفل کا ڈالنا کافی نہیں ہے اس کے اندر شعور و سلیقے دینی ہونا چاہیے جو ہمارے درمیان گھٹا چلا جا رہا ہے دیکھئے عمل اگر سلیقے سے شروع کیا جائے تو کہاں سے کہاں تک کیا کیا لاتا ہے بجلی سے میری سلو نے کم سے کم سواب کتنا ہے روز میں لیسوں ہم سنتے ہیں بتانا پڑے گا آپ کو کوئی بھی عمل اگر ہم نے کیا تو کم سے کم عجر و سواب کتنا ملتا اللہ کی طرف سے دس گناہ اللہ کی طرف سے اعلان قرآن و جیل میں من جاہ بالحسانت فلہو عشر ام صالحا ایک نیکی کرو گے تو دس گناہ اس کا تمہیں عجر و سواب ملے گا مگر دس گناہ ہی نہیں ہے ذرا کوالیٹی بڑھیں تو ستر گناہ سات ہزار گناہ سات لاکھ گناہ وہاں بھی آتا ہے کہ جب عجر اتنا دے دیتا ہے کہ گنہ ہی نہیں سکتے یہی نماز جماعت اس میں دس نمازی کھڑے ہو جائیں گر تو کتنا سواب ہے ایک امام نو نمازی کل دس کھڑے ہو جائیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ اگر سارے درخت کلم بنا دیے جائیں ساری چھالے درختوں کی کاغذ بنا دی جائیں سارے سمندر اور دریا روشنائی بنا دیے جائیں اور سارے جنوئنس مل کے لکھتے ہیں تو ابھی اس جماعت کے سواب کا عجر نہیں لکھ پائیں گے تو یہ کوالیٹی سے بڑھ رہا ہے نا سواب یہی دو رکعت خالی دس سواب لے کے آتی ہے یہی ستر رکعت یہی سو رکعت سو سواب ہزار سواب عجر و سواب تک آتا ہے ہمارا عمل عجر و سواب لاتا ہے لا محدود سواب تک پہنچاتا ہے مگر کبھی کبھی عجر و عمل عمل مومن اتنا ہونچا ہوتا ہے کہ مالک کہتا ہے اب یہاں پر خالی عجر و سواب کافی نہیں اب قبولیت عمل اس سے آگے لے جاتی ہے آپ کے سامنے ساری مثالیں ہیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں خالی غور کرنے کی کمی ہے یہ بتائیے کہ سورہ دہر جن حالات میں نازل ہوا وہاں کیا ہوا تھا روزے کی نظر کی تھی منتوانی تھی روزہ رٹ کے افطاری روز جو کھانے کے لیے ایک روٹی ملی تھی مانگنے والوں کو دے دی اور مانگنے والوں کو دی تو بھوکے رہ کے انگلے دن کا روزہ رکھا اور دی اس طرح کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا اللہ نے ان کے دل و زماغ کی ترجمانی کی کہ ہم جو تمہیں یہ کچھ دے رہے ہیں لا نوریدو منکن جزاؤں ولا شکورہ نہ تم سے ہمیں کوئی جزا چاہیے نہ تمہارا شکریہ چاہیے یہ اہلِ بیٹھ تھے کہا تھوڑی تھا وہ پر آسے یہ تو اللہ ان کے دل کی ترجمانی کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ان کے اندر یہ جذبہ ہے کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نہ انہیں ان سے بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے تو جب یہاں پہ آ جائے عمل تو کیا آپ یہاں پہ وہی رہے گا اچھا چلیئے ایک منٹ اور رکیے علی روز رات بھر نمازوں میں جاگتے اب پیغمبر نے کہا آج سو جاؤ بس طرح پہ میرے ہجرت کرنا ہے مجھے دشمنوں کی تلواروں میں سونا علی سو گئے تو علی سو گئے تو اللہ نے اس عمل کو پسند کیا تو اب پسند کیا تو کیا بس جزا پہ رک گیا نہیں علی کیا عمل پسند آیا تو اس نے کہا یہ عمل اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ اب یہ جزا سے اس کی ورپائی ہونے والی نہیں اس کے بدلے میں تو رضا ہے پروندگار اس نے ملنا ہے تو کوالیٹی بڑھی تو جزا سے رضا تک آ گیا اب آپ تھکی گئے ہیں مگر بات کو پوری کرنا ہی پڑے گی مجھے کوالیٹی بڑھی تو جزا سے رضا تک آ گیا اچھا عمل کس کا بندے کا رضا کس کی پروندگار کی نعمتیں کی دھر سے اللہ سے تو نعمتوں پر شکریہ کس کا بندے کا مگر دہر میں کیا ہوا روٹی کی بات آ گئی آپ کو اور بھوگ لگ گئی اچھا اس سوکھی روٹی سے تو آپ کا کام بھی چلنے والا نہیں جو کی روٹی بھلا زمیدہ لو کھائیں گے اب جو روٹی دی اور اللہ کے لیے دی تو بچوں دے میں بہت قیمتی باتیں بہت ایک ایک جملے میں آپ سے کہہ رہا ہوں عمل ہونچا اٹھا تو رضا تک آیا عمل بندے کا رضا اللہ کی نعمت اللہ کی شکریہ بندے کا مگر یہاں ایسا عمل کر دیا کہ اللہ کہتا ہے اب شکریہ بندے کا نہیں ہے ایک تو ہم تمہیں جزا دیں گے اور پھر قرآن میں اللہ کہتا وکانا سعیكم مشکورا تم نے وہ ہونچی قوالٹی کا عمل انجام دیا ہے کہ اب اللہ تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے تو بندے کا عمل اور اونچا اٹھا تو اللہ نے شکریہ بن گیا مگر اور اس سے آگے بھی تاریخ عمل کے قبولیت تاریخ قرآن و حدیث کے روشنی میں پڑھے تو نکھائی دیتی ہے عمل بندے کا جزا اللہ کی عمل بندے کا رضا اللہ کی عمل بندے کا شکریہ اللہ کا آنگے بڑھئے مجلسیں سنتے ہیں دیکھیں کتنا حاضر دماغ ہیں آپ میں ایک آیت پڑھتا ہوں علم یجدک یتیمن فآوہ کیا اللہ نے تم کو یتیم پا کے پناہ نہیں دی دوسری آیت ہے وہ وجہ تکا آئلن فآغنہ تمہیں ضرورت من پا کے تمہیں گنی نہیں بنا دیا یہ بتائیے کہ پناہ کس نے دی پناہ دی ابو طالب نے پیسہ کس نے دیا پیسہ دیا خدیجہ نے اللہ کہہ رہا ہے کہ پناہ میں نے دی پیسہ میں نے دیا اب تک عمل تھا بندے کا جزا خدا کی عمل بندے کا رضا خدا کی عمل بندے کا سکریہ خودے کی اب عمل اتنا اونچا اٹھا کہ کہتا یہ تو عمل ہی میرا ہے پناہ دیں ابو طالب اللہ کہہ میں نے پناہ دی ایسے مخلص کے ایمان پر بحثے ہو رہی دولت بندے خدیجہ اللہ ہم نے دیا اتنا اونچا عمل یہ معصومین کا شرف ہے اور کسی کو نصیب نہیں ہوا ان کے علاوہ ورنہ اللہ نے پیغمبر سے کہا وما رمائت رمائت ولیکن اللہ رمائ یہ جو آپ نے کنکریاں پھیکی آپ نے نہیں اللہ نے پھیکی جو آپ بولتے ہیں یا آپ نہیں بولتے ہیں اللہ ہے اس کی بات ہے غیر معصوم دنیا میں ان دو کے علاوہ مجھے نہیں نکھائی دیتا کہ اللہ ان کے عمل کو اپنا عمل قرار دے تو ایک quality تو یہ ہے کہ جزا دلائے رزا دلائے شکریہ تک پہنچائے اللہ اپنا عمل بنا لے یہ ہے اڑان والی لیکن خدا نہ کرے میں بس جو سنانے آیا تھا تو ابھی تک آیت کا ترجمہ نہیں کیا میں نے سورہ کہف کی آیت نمبر اکتیس ہے جہاں تک میری عددہ صحیح ہے انشاءاللہ کہف کا ہے اکتیس آیت ہو یا کچھ در ضر ہو جائے پل حل ننبیوکم بالاخصرین آمالا ہے پیغمبر آپ کہہ لیجئے کہ کیا ہم آپ کو امت سے کہیے کہ ہم تمہیں بتا نہ دیں کہ تمہیں سب سے زیادہ اپنے آمال کی دنیا میں گھاٹا اٹھانے والے کون ہیں بے عمل کی بات نہیں ہو رہی بے دین کی بات نہیں ہو رہی با عمل کی خیرات زیارت حج عمرہ سب کر رہا چندہ ساب کل حل ننبیوکم بالاخصرین آمالا جو اپنے آمال کی دنیا میں سب سے آدھا گھاٹا اٹھانے والے وہ کون ہیں میں اس پہ تشریح سے گھٹو کرنا چاہتا کہ رب وقت نہیں رہ گیا کم سے کم سرخی تو سن لے ایک طرف عمل اونچا جائے تو جزا سے شروع ہو رضا اور شکریہ سے گزرتا ہوا اللہ کا کام بن جائے دوسری طرف گرے تو کہاں گر کے جا سکتا ہے ہماری نماز ہماری مجلس ہماری شبیداری ہمارا جلوس سب کہ ہم تمہیں خبر دیں با خبر بنائیں کہ تمہیں سب سے ادھا گھاٹا اٹھانے والا کون ہے آمال کی دنیا 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 کی زندگی میں جن کی ہر کوشش راستہ بہت گئی ذرا سے اس آیت کا مطلب سن لیں ہماری ہر عمل خیر کی کوشش کا حدف کیا ہے قربط اللہ نماز پڑھتا ہوں قربط اللہ نماز میں جا رہا ہوں چاہے زباب سے کہیں چاہے دماغ میں ہے آپ مجلس میں آئے آپ نے نیت نہیں کی لفظوں میں لیکن آپ کا ارادہ کیا ہے سباب لینا اللہ سے قربط کی طرف کی طرف لے جاتا وہ راستہ کا ہے جو اللہ کی قربط دلائے گا وہ راستہ ہے کہ پہلے تو وہ نماز صحیح ہو غلط نہ ہو وہ قسی نہ صحیح ہو اس میں غلط بیانی نہ ہو مجلس صحیح ہو اس میں جوٹ نہ ہو غلو نہ ہو ایک بار وہ خیرات صحیح اس میں حرام نہ ملا ہو دوسرے کا حق نہ ملا ہو میں حضری دونہ حضرت عباس کی اور ان کے بابا علی کا خمس اس میں باقی ہے تو پہلی بات تو عمل صحیح ہو نماز میں پڑھوں کہ تیم اگر صحیح تو ہو پہلی شرط ہے عمل صحیح پوری کروگے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق بنے گا اب ہم ساری زندگی اگر قربت کے لئے کر رہے ہیں ہٹ گیا راستہ سے کہ ہمیں تو پوسٹر میں اپنا نام چھپوانا ہے ہمیں تو نیم پلیٹ لگوانا ہے ہمیں تو واہ ہوا لینا ہے تو ساری زندگی کوششیں بھی ہوتی رہی جن کی خطابت کا سارا زور اپنا لوہہ بنوانے کے لئے تھا اللہ کی خوشی کے لئے نہیں تھا جن کی شاعری کی ساری طاقت اپنی تعریف کے لئے تھی اللہ کے رضا کے لئے نہیں تھی جن کی ساری خیرات واہ ہوا کے لئے تھی اللہ کے لئے نہیں تھی جن کا سارا کار خیر لوگوں کی تعریف کے لئے تھا اللہ کے لئے نہیں تھا جن کا حاجی بننا گیندے کے پھول پہننے کے لئے تھا حاجی صاحب زنداباد کے لئے تھا خانہ کعبہ کے تواف کر کے گناہوں کی مقفرت کے لئے نہیں تھا جن کی زیارتیں سلفی کہچنے کی لئے تھی بی بی زہرہ کو پرسہ دینے کے لئے نہیں تھی وہ سب سوچے چاروں طرف سلیق عمل کی کمی بڑھتی چلی جا رہی ہے منزل تھی قربت خدا اس سے ہٹ گئے تو گئی کوششیں سب بیکار ہو جائے گی اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اچھے کام کیے چلے جا رہے ہیں ہم نے اتنی نماز پڑ اتنی روضہ رکھا اتنی غیرات کی مگر سب اللہ کی طرف سے ہٹی ہوئی چیز میں نے تھوڑی سے خوش سی بات آپ سے کر لی لیکن آپ کے چہرے بھی مرجائے مرجائے سے ہو گئے مگر آپ کے ذہن بسطہ سے محفوظ کر لیں کہ خالی نیکی کرنا کافی نہیں ہے اس نیکی کا حدب بھی ہونا چاہیے اللہ کی رضا کا حصول قربتے پر وردگار اگر یہ حدب بنا کے نیکی کریں گے تو یہ کوشش بیکار نہیں جائیں گی وقت ختم ہو گیا میں پمفلٹ لے کے آیا تھا ادارے کے اس کی امام کے سامنے مولانا مختصر سا اس کا تذکرہ کر دیا میں واجب ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں ہم نے دو مسائل قوم کے ایک ساتھ محسوس کی ایک وہ ان کی دین سے بخبری کی دینی تعلیم ضروری ہے بچے کے لیے تاکہ انجینئر بنے تو بالوں میں نہ ملائے چھوڑی نہ کرے ڈاکٹر بنے تو کٹنی نہ چھوڑائے ممبر پہ آئے تو بیمانی کی باتیں نہ کرے شاعری بھی کرے تو دینداری کی شاعری کرے بیمان انسان نہ بنے اس لیے اسے مکتب کی دینی تعلیم دی جائے چاہے وہ آگے سیاست میں جائے چاہے تجارت میں جائے چاہے صحافت میں جائے رہے اچھا انسان اور اچھا دیندار یہ حدف تھا اولان غلام اس لیے اس کو شروع کیا مکاتب کی تعداد ضرور بڑھی بچوں کی تعداد بھی ضرور بڑھی لیکن ہم مسلسل اس بات کو دیکھتے رہے کہ بستی میں سو بچے ہیں مکتب میں بیس آتے ہیں ستین کروڑ کی اگر آبادی ہماری ہے اس وقت ہندوستان میں تو پچاس لاکھ تو بچے ہوں گے کم سے کم تو اگر ہم پچاس ہزار بچوں کو جیسا تیسا پڑھ رہے ہیں تو کون سا بڑا کام کر رہا اللہ یہ تو ہم سب خوش ہیں قدردانی آپ کی لیکن میرے عزیزو پچاس لاکھ میں پچاس ہزار اگر پڑھ رہے ہیں تو کون سا بڑا کام ہوا ہے تو فکر تھی پریشان کہ آخر سارے بچوں تک دین کیسے پہنچے سور تحریم میں جو اللہ کہ رہا اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو بچاؤ اور اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اسی بچاؤ کے لئے غلام اسکرین مکتب کھولے تاکہ دین سکھا کہ جہنم سے بچا لیا جائے تو ان کو کیسے بچائیں ایک مسئلہ یہ بچے جو مکتب نہیں آتے انہیں کیسے لائیں اور جو آتے تھے وہ بھی گھٹ رہے اس لیے کہ سکول آنا جانا وقت لیتا ہے واپس آتے ہومورک ہے پھر اس کا ٹیوشن ہے یا کوچنگ ہے وقت نہیں مکتب آنے کا کیا کریں کہ مکتب کی تعلیم انتق پہنچے ایک بات دوسرا جائزہ جو کچھ دوسرے دانشوروں سے ملاقات کے بعد محسوس ہوا محسوس تھا لیکن کھل کے سامنے آیا کہ ہماری قوم کے جمال تعلیم کی دنیا میں ان فیلز میں نہیں ہیں جو بہترین فیلڈ ہیں علمی دنیا کی ہم میں سے بہت کم ہیں جو کسی اچھی کوالٹی سے انجینئر بنے اچھے کالج میں ایڈویشن پائیں بیٹک تہل نہیں بہت مگر سڑے سے کالج کا کاغذ لی تہل نہیں میڈیکل میں کمزور ایڈویشن میں تقریبا زیرو وجہ کیا ہے کمٹیشن کے لائک نہیں تیار ہو رہے کیوں تیار نہیں ہو رہے اس کا تجزیہ کیا گیا سامنے یہ بات آئی کہ کیجی سے لے کے ایک تک اسکول میں بچے کو زیادہ نمبر دے کے ماں باپ کو خوش رنگ آ جاتا ہے اور وہ بچے مین سبجیکشن کمزور ہوتے ہیں انگلیش میں میچ میں سائنس میں کمزور ہوتے ہم خوش کہ ہمارے بچے نے اسی نمبر پائے نموے پائے مگر جیسے ہی ٹنھ میں آئی سی 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 یا آئی سکول یو پی بورڈ میں آتا ہے ایک دم سے ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پھر ڈاؤن ہوتا چلا جاتا پھر وہی بی اے سی ہے بی کام باپ نائنٹی پرسنٹ نہیں ہے یا صلاحیت نہیں ہے یا دلچسپی اور وقت نہیں ہے ہم ٹیوشن پہ بیٹھ دیں اگر پیسہ ہے کوچنگ کرانے پیسہ ورنہ بچہ محروم رہ جاتا ہے ادارے نے کئی سال اس میں بحث کر کے ایک حل اس کا حل ہے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ ہم بستی بستی مکتب کی طرح کوچنگ قائم کریں اور اس کا ہم نے نام امامیہ سٹڈی سنٹر رکھا ہے اس لیے کہ صرف کوچنگ پہ نہیں رکھیں کچھ اور منصوبیں ہیں جو ابھی آپ سے نہیں بتانا اس لیے کہ ہم کرتے پہلے ہیں بتاتے بعد میں ہم نے اوقان شروع کر دیا جو آپ سے بتا رہے ہیں کوچنگ کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اسکول سے ہومورت لے کے آئے گا وہ یہاں کرائیں گے جن سجیکٹ میں کمزور ہیں وہ یہاں پڑھائیں گے اور بچہ جاتا ہے اسکول ماباب فکرمن اسکول کے لیے لہذا امیر ہے کہ کوچنگ میں آنے ایک ہی چھت کے نیچے غلام مسکری کا منصوبہ یہی تھا پہلے کہ اسکول اور مکتب کائم کرو مگر اسکول کے لیے بہت بڑے سکچر کی ضرورت تھی جو نہ کر سکے اور اب اسکول کھولنے کی ضرورت ہمیں ادارے کو نہیں ہر جگہ اسکول کھولے ہوئے ہیں ہم اس سکنڈرڈ کے سکول نہیں چلا سکتے کہ ہر بچے کو وہاں دوسرے سکول وں تیچر پوستر چھاپنا وقتی حل ہے مستقل حل کرنا ہے تو ہم سب کو مل کے لگ جانا چاہیے کہ ابتدائی تعلیم مضبوط کر دی جائے جب ہائی سکول تک بچہ آ جاتا ہے تو پھر خود اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ مقابلے کے امتحان میں بھی کھڑا ہوتا آئے اور آئی ایس کے امتحان میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے ابھی تک عام طور پر شہروں میں یہ یونیورسٹی اور وہ کالک جیسے فیشر کی چیزیں کھولی گئیں مگر وہ مہم نہیں چلائی گئی کہ نیچے سے کیجی سے بچے کو اٹھا کے مضبوط بنا کے لاؤ وقت نہیں حصہ ادھا بات کرنے کا آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں آپ نیبستیوں میں ٹیام کریں اس چیز کا درخواست بھیجیں ہم اسپکٹر بھیجیں گے آپ کی مدد کریں گے آپ اپنے علاقے کے ٹیچرز کو ڈھونڈ ہم سیلیکشن کریں گے ہماری کمیٹیز بنائی ہم نے جو یا ویڈیو کالن کے ذریعے سیلیکشن کر لیں گی یا دوسرے ذریعوں سے ایک دوسری سکیم جو ہم نے شروع کر دی تیرہ نجب کو آپ سے جلی سے بتا دیں کہ بچے کے پاس مکتب جانے کا وقت نہیں ہے جو وقت ہم نے رکھا بچے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی موبائل ہے جو ہر گھر میں ہے تو ہمارا تیچر چاہے لکھرہ ہوں بٹھائیں چاہے کہیں دنیا بٹھائیں آپ کے بچے کو آپ کے گھر میں پڑھائے گا کس طرح ہم نے سلارٹس بنائے انڈیا کے لئے دیکھیں سکول دوسرے آٹھ سے دس اس کے بعد شام کو پہلا سلارٹ سات تین سے پانچ پانچ سے سات سات سے نو نو سے گیارہ یہ مکتب کی ٹائم ہے آن لائن ریجسٹریشن ہوگا آپ جس ٹائم کو پسند کریں کہ اس میں آپ بچے کو ایڈمیشن مل جائے گا اور بیس بچوں کا ایک مکتب ایک بچہ دہیاور کا بیٹھا ہے ایک بچہ کٹونہ کا ہے ایک کلکتے کا ہے ایک بمبئی کا ہے ٹائم سب کا ایک ہے الگ گھروں میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں بولا مسکری نے ایک کام کیا توسی کو بڑھایا گیا ہے بولا مسکری سے پہلے لکھنو تک پہنچایا تھا اس وقت گاؤں میں آیا سب آنے لگے اب گاؤں میں مدرسے تک سب نہیں آرہے ہے تو انشاءاللہ تنظیم اس گاؤں کے مدرسے کو آپ کے گھر میں پہنچا رہا ہے آپ کے بچے کی میرز میں پہنچا رہا ہے آپ کے بچے کے موبائل تک پہنچا عملی تعاون یہ کہ آپ اس میں شامل کریں ہم یہاں پہ فارم لے کے آئے ہیں ریجسٹر کے لیے بھی آپ ہمیں ریجسٹر کر آئے اپنے بچوں کو جو مکتب نہیں جا سکتے ان کے لیے سہولت کی فرام کی گئی ہے ایک سلوات بیجے محمد وآل محمد اور یہ سب کام ہوا سے نہیں ہوتے نہ آسمان سے خزانہ آتا ہے نہ ایران عراق ہمیں پیسے دے رہا ہے یہ قوم کی غلط فہمی ہے کہ باہر سے پیسہ تندیم کو آرہا ہے تین کروڑ بامن لاک پچہ ہزار ہمارا خرچ ہے جس مہینوں پہ باتی ہے تو تیس لاک روپے مہینہ اور دن پہ باتی ہے تو ایک لاک روپے روز خرچ تندیم کا اور صرف ہمارا فارن ایک میں چالیس سے پچاس لاک فارن سے آتے ہیں وہ بھی ایران عراق سے نہیں وہ بھی کوئیت سے نہیں وہ آتے ہیں یہی ہندوستانی جو امریکہ بس گئے افریقہ بس گئے سنگاپور بس گئے آسٹریلیا بس گئے وہ بھیجتے باقی آپ دے رہے ہیں آپ خود اپنے کو نہیں پہچانتے ارے بڑا پیسہ باہر سے آرہا باہر سے نہیں آرہ آپ دے رہے ہیں آپ کی تین گرر آبادی میں قطرہ قطرہ کر کے یہ سمندر جمع ہوتا ابھی دو تین بار ہم لوگ وہاں پہنچے کہ جہاں ہمارا ہاتھ بلکل خالی تھا پیل کی گھر گھر آپ کے دروازے دروازے ہماری اسکتر آئے اور آپ نے بھرپور مدد کی دو سال پہلے بھی یہی ہوا تھا کہ ہمارے پچیس فروری کو ہم پیچھے تھے اب اس وقت کیا پوزیشن میں نہیں کہہ سکتا پچیس فروری گزاب میں مرٹ آلیس لاکھ پیچھے تھے اور اگلا بجٹ یہ دو بڑے کام ہم بڑھا رہے ہیں اس لئے چار کروڑ سے اوپر چلا جائے گا یعنی ایک لاکھ دس ہزار روپیے روز کا خرچہ ہوگا جو آپ سے پورا ہوگا ابھی مولانا نے بات کی اب دو طریقے ہیں ایک رقم شرید جس سے کام چلتا سہم امام زکاة فطرہ صدقات مزورات دوسرے اب اپنی جیپ سے ممبرشپ اختیار کریں سو روپے سالانہ دو سو روپے سالانہ نظامی ممبر لیکن اگر آپ نے مکتب میں دے دیا تو یہاں قرآن پڑھنا سیکھا اس نے اس نے اس سے یہ سلسلہ رکھنے والا نہیں ہے سواب جاریہ ہے لہذا اگر آپ دینی تعلیم یا دنیوی تعلیم آپ نے کسی بچے کو پڑھا دیا اس نے روزی کمائی سواب آیا گھر چلایا سواب آیا تو سوابی سواب ہے لہذا سلیق ہے اس سواب بھی یہی ہے کہ ہم کچھ پیسہ وہاں لگائیں کہ جہاں کار خیر کا سلسلہ جاری رہے آپ کے مکتب کو ضرورت ہے وہاں ضرور دیں ہم تو اپنے اجازے سے آپ کو اجازہ دیتے ہے کہ مکتب کی ضرورت پہلی پوری مکامی ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ میرے عزیز یہ سب ہم مل کے یہ مہمتیوں چلائیں ہیں اس لئے کہ ہمارے وقت کا امام ہے وہ ظلم و ستم کی وجہ سے پردہ غیب میں رہ کے اس دین کی حفاظت کر رہا ہے جس دین کی بقع کے لئے کربلا واقع ہوئی جہاں دین کو بچانے کے لئے کربلا والوں نے اللہ سے ملی سب نعمتوں کو لٹا دیا میں نے مستر صاحب مرہوم سے میرا بہت طولانی مدد کا ساتھ تو نہیں رہا لیکن جب سے رشتہ قائم ہوا ان سے بہرحال اتنا ملے بہت کم اتنے اچھے لوگ دنیا میں دیکھنے کو ملتے میں نے ان کی موت کی خبر سنتے ہی کہا تھا کہ ایک اچھا انسان دنیا سے اٹھ گیا اور واقعا جو نماز پڑھنے میت کی کھڑے ہوتے تو اللہ ہم کہیں کوئی کوئی ایسا ملتا ہے کہ جہاں واقعا صدق دل سے آدمی کہتا کہ اس کی بھالائی کے علاوہ مجھے کچھ پتا نہیں جیسے ابھی شہید سلیمانی کی نماز پڑھاتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے ان شہدہ کے لئے سب کے لئے گریہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ پروردگار ان سے خیر کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا مرہوم میری نگاہ میں تمہیں شخصیت میں جتہ میں نے ان کو دیکھا ان سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا خوش اخلاقی ان کے ساری خاموش طبعی خاموش سے کار خیر کرنا دوسروں کی بدد کرنا جتہ میں نے پایا مومن کی صفات پائے اللہ ان کی مغفرت کرے ان کے درجات کو آلی کرے اور کربلا کے شہدہ نے شرف لیے جان پیسہ عزت و وقار اولاد سب قربان کر دیا کہے کے لیے دین بچانے کے لیے جان کیسے دی سوکھے لبوں پہ خنجر چلا تھا تب بھی لبوں پہ ذکر خدا تھا پیشانی سجدے میں مال کیسے دیا چادریں سر سے چھن گئیں مگر دین کی بقا کے لیے بھی گوارہ کر لیا اولاد کیسے دی گود کے پالے جو خود مقتل تک جانے کے لائق نہ تھے انہیں گود میں لے کے مقتل تک پہنچا دیا مگر ان سب سے مشکل کام تھی بقار کی قربانی میں اکثر مسائب میں میں یہیں پہ آ جاتا ہوں کربلا کی قربانیوں میں قدم قدم پہ شدید طریق قربانی دکھائی دیتی اپنے بچوں کو قربان کرنا کوئی کھیل نہیں ہے خود سجا کے بیجنا وہب کی ماں بیٹا ہاتھ کٹا کے لہو میں دوبا آتا اممہ اب تو خوش ہو گئے گا نہیں جب تک جان نہیں دے کر آزی نہیں سر کاٹ کے ظالم پھیک دیا خون سے پاک کیا چوبہ صاف کر کے واپس پھیک دیا جیسے راہ خدا میں دیتے پھر واپس نہیں لیتے ایسی ماں نہیں دیکھنے کو ملتی مگر کربلا والوں کے ہاں آج زیر ابیہ کی حفاظت کے لیے شام میں چاہے کربلا نجف کی حفاظت کے لیے نجانے کتنے گمنام شہید ہیں جن کی ماں وحب کی طرح قربانیاں دے دے کے خوش ہیں ابھی میں نے دیکھا کہ شہید کی شہادت کی خبر جنادہ آیا تو اس کی ماں نے شاید اسی کا اسلحہ رہا ہوگا اس کا پسٹل یا رائفل لے کے فائر کیا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ آج میں اتنی خوش ہوں کہ میرا بیٹا راہ خدا میں قربان ہو گیا مگر ان سب کے لیے سب سے دشوار چیز ہے وقار کی قربانی عزت کی قربانی جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب اسے آشور خیمے جل گئے بیویاں دوڑ دوڑ کے نکل رہی ہیں سروں سے چادریں شن گئی ہیں ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کے ظالم نگاہوں سے خود کو بچا رہی ہیں آخری خیمے میں سب جمع امام وق بستر پر گش میں بازو علایہ بیٹا آکھیں کھولو تمہارا باپ شہید ہو گیا تو امام مام وقت ہو ہمارے سروں سے چادریں چھن گئیں خیمے جل گئے مگر ظالموں کے نرگے میں نکلنا مشکل تھا مگر دیکھیں آپ کتنی عظیم قربانی ہے کپ امام جان بچا کے بابا کا پیغام پہنچانا ہے زینب نکلی چلو بیویوں خیموں سے باہر نکلو میں نے خطیب آدم تاوہ سراز جملہ سنا کہ تاریخ نے جملے تو نہیں لکھے مگر کربلا کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے ساری بیمیا خیموں سے نکل گئی ایک ننی سے بچی زمین پر بیٹھی ہوئی ہے زینب کہ رہی سکینہ اٹھو خیمے سے باہر چلو سکینہ گری پھوپی اممہ کیسے چلو سر پہ چادر نہیں ہے بیٹی دیکھو نگاہ ڈالو تمہارے پھوپی کے سر پہ بھی چادر نہیں زینب لٹے قافلے کو لے کے خیمے سے نکل آئی وقار کی قربانی دی ننگے سر نکال نگوار کر لیا مگر ایک حسین کی آمانت ہے جو خیمے میں رہ گئی ہے وہ کون سی آمانت ہے ارے ایک مرتبہ راوی کہتا میں دیکھا ایک بی جلتے خیمے کے قریب آتی ہے اور آر کی شدت سے پیچھے ہٹ جاتی قریب آیا کیا چھوٹا کا کچھ نہیں سرچھن گیا کا پھر جلتے خیمے میں کیوں جانا چاہتی ہو کہ میرے بھائیہ کی نشانی مستفی غص کے عالم میں ہے ایک بار چادر دیو بھائیہ اکبر کو تم نے اٹھایا تھا تو بھڑکتی ہوئی آگ نہیں تھی بچوں کا سارا لے لیا یہ لو تمہاری بہن تمہاری عمالت کو نکال کے لے آئی یہ لو بھائیہ تمہاری بہن نے تمہاری عمالت کی افادت کر لی شاید کربلا کے میدان سے آواز آئی او بہن تیرا شکر گزار ہوں کہ تمہیں دین کی بقا کے لیے یہ قربانی دے دی وَسَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّغٌ قَلَمِ اَمْقَلِمُونَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَسَرُّ الْعَلِيمِ پروردگار ہماری اس مجلس سے ان ساری عبادتوں سے جو بھی ہمیں عجر و ثواب کی روح تک پہنچا دے ربولدگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمیں شعور دینداری انعیت فرما ہمیں دین کے واجبات پر عمل کرنے کی توفیق انعیت فرما ہماری جسمانی اور روحانی بیماری اسے ہمیں شفا دے ہمیں جو تندست ہیں ان کو رشت انعیت فرما ہم سب کو روزیوں میں وسط کے ساتھ برکت انعیت فرما جو بے روزگار ہیں جن گھروں میں بیٹیوں کی عمر ہو گئی شادی کے ان کے لئے مناسب اور دیندار رشت انعیت فرما پر بردگار جو دنیا سے چلے گئے ان کی مقفرت فرما جو بیماریوں کا شکار انہیں شکار انعیت فرما یہ انسانوں کی لائے بلا جو اتنی پھیلی نہیں اتنا ڈرائیا جا رہا ہے مابود مگر اس سے جو بھی وہم اور خوف کو دشت تاری ہے اس سے ہماری قوم کو نجات دے اور اس کی خطروں سے بھی ہمیں محفوظ فرما بالخصوص ایران میں دسمنوں کی ترکیموں سے جو اس مماری شدت اختیار کی معبود اس ملک کی حفاظت فرما جہاں بھی انسانیت ستائی جا رہی ہے ان مظلوموں کی حفاظت فرما جن جہاں ظالم فرعون بن کے انسانوں کی تباہی کا ذریعہ بن رہے ان ظالموں کو تباہ کر دیں مابود پرچم اسلام کو سن نگو کر دیں اثر اور تندرستی اور جندگی کی حفاظت فرما ان کے انسار آوان میں اضاف فرما پروردگار زمانے کا مولا کو ہم سے راضی فرما ہمیں ان کے خدمت میں حاضری کے لائم بنا دے ان کے دیدار کا شرف فرما ایک بار سورے ہم اور تین بار سورے تو احید تلاوت فرما کہ نرحوم حضرت جارہ کو سلام علیہ یا محمد اللہ سلام اسلام علیکم یا بنا رسول اللہ اسلام علیکم یا بلخزل عباس امیر المؤمنین اسلام علیکم جمیئن شہدائی کربلا وصورہ کربلا ورحمت اللہ وبرکاتو اسلام علیکم یا غریب الغرب اسلام علیکم یا معین زوفا والفقر اسلام علیکم یا شمس السموس وانیس النفوس اسلام علیکم یا ابن حسن علی بن موس الرضا الراد بالقدر والقزا برحمت اللہ وبرکاتو اسلام علیکم اسلام علیکم یا خلیفت الرحمن اسلام علیکم یا شریک القرآن اسلام علیکم یا مظهر الایمان اسلام علیکم یا دعف الشدر والعدمان اسلام علیکم یا امام زمان اعاد وعجل اللہ تعالی فرجك فسان اللہ تعالی مخرجك وزهورك واجعل اللہ من عوانك وانسوارك برحمت اللہ وبرکاتو برحمت اللہ برحمت اللہ